دعوتِ خطاب دیانگا حدیثِ قصہ واسطوی اور ذکرِ محمد وآلِ محمد مجلس پاک واسطوی خطیبِ آلِ محمد جناب علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب تو ممبر تشریف لیمان اور ذکرِ محمد وآلِ محمد فضائل و مصاحب دنال ساڑھے دلان و منفر فرمان حانوادہ عشمت و طہارت پہ مل کر معاوازِ بلند سلوات پڑی ہے مجلس کی قبولیت کے لیے مل کر معاوازِ بلند سلوات پڑی ہے بیمار مومنین کی صحتیابی کے لیے مل کر معاوازِ بلند سلوات پڑی ہے بانی مجلس کے تمام مرہومین کی بلندی کے درجات کے لیے مل کر معاوازِ بلند سلوات پڑی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوہ واللہ احد اللہ سمد لم یلد و لم یلد و لم یک اللہ کفوان احد صدق اللہ علی العظیم باہوازِ بلند سلوات پڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جبر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمت الزہر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قلوہ سمیت فاطمتا انہا قلوہ تہلہ علیہ برسول اللہ فبادل ایام فقال السلام علیک یا فاطمت فقلتو علیک السلام قال انی آجدو فی بدنی ذو فقلتو لہو اعید قبللہ یا آبتو من الزوف فقال یا فاطمتو ایتینی بالکساو الیمانی فغتینی بهی فاتیتو بالکساو الیمانی فغتیتو بهی والسرطو انظروا ایلیہ وحیزاعو وجہو یتلاعو لہو قاننه البدرو فی لیلت تمامه وقمعو لہیم فماعو قانت اللہ سعاتا وحیزاعو بیولدی حسن علیہ السلام با عواز بلند سلوان قادا اکملا وقالا سلام علیک یا امہو فقرتو علیک السلام یا قررت آینی و سمرت فواد فقال یا امہو انی اشعو اندکر رائختان طیبتان قاننها رائخت و جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکلتنام ان جدک تخت تلکساو فاقبل الخسن نحو تلکساو وقال السلام علیک یا امہو جدہو یا رسول اللہ آتا ذن لی ان ادھلا معاق تخت تلکساو فقال اللہ وآلہ السلام جاو والدی ویاو صاحب حوزی قدد تلکاو فدغل معاو تخت الکساو فماو قاند اللہ سات ویزاو بیوالدی الحسین علیہ السلام با عواز بلن صلو اللہ اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجع لبحمد قاد اکبلا وقال السلام ولك یا امہو فکلتو ویزاو اللہ السلام علیک یا جدہو السلام علیک یا من اختار اللہ آت ازن لی ان اکون معاو تخت الکساو فقال اللہ والیک السلام یا والدی ویا شفیع امتی قد ازن طلق فدخل معاو تخت الکساو فاقبلا اند ذاو لکا ابو الحسن علی ابن عبی طالب علیہ السلام با عواز بلن صلو اسلام علیک یا بنت رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم فکلتو علیک السلام یا اب الحسن ویا امیر المومنین فقال یا فعاو تیمتو انی اشمو اندک رائع خطان یا اخی ویا والسی وخلیفت وصحب لوائی قد زن تو لکا فدہ فدہ لیون تخت القسام سمات تن احو القسام وکلتو السلام علیک یا 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 رسول اللہ آت ازن لی ان اکونا ما اکم تخت القسام قال وعليک السلام یا بنتی ویا بزعتی قد ازن تو لکے فدہ تو تخت القسام فلم اکتمل نجمی تخت القسام احض بی رسول اللہ بی ترفی القسام وعما یا بی جمنا الی سما وقال لہا اللہ هم این ها اولئے اخل بیتی وحادثتی وحامتی لعمهم لعمی ودمهم دمی یلم نماء یلم ویهزن نماء یهزن انا حرب لمن حرب وسلم لمن سلم وعدوب لمن ادا ومحب لمن احب انہم منی وعنا منهم فجعل سلوات وبرقات ورحمت وغفران ورزوان وعليهم وعظہب انہم الرجس و تخر ورحمت 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 وبرقات ورحمت اجری وَلَا فُلْكَ يَسْرِ اِلَّا فِي مُحبَّتِ هَا أُلَا الْحَمْسَتِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِسَآو فَقَالَ الْأَمِينَ جِبْرَئِيْلِ یا رب ومن تختل کسا فقال عز وجل لهم اہل بیت النبوہ وما دن الرسالہ ہم فاطمت وعبوها وبالوها وبنوها فقال اللہ جبریل یا رب آتا دن لی ان احبتا الالعز لیا کون ماہم سادسا فقال اللہ نام قدد انتو لکاؤ فا حبت الامین فا حبت الامین جبریل وقال السلام علیک یا رسول اللہ علی اللہ علی اللہ یکرک السلام ویہوسوکو بتحییت والی کرام ویقولو لکاؤ وعزتی وجلاری انی محلق تو سماعم مبنیتم ولا عرض مدہیتم ولا کمر منیرم ولا شمس مزیتم ولا فلکن یدور ولا بخرن یجری بحرن یجری ولا فلکن یسری اللہ لعجلکم ومحبتکم وقد آزن لی ان آدھلا ماءکم فخلت آزن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قدد انتو لکاؤ فدخل جبریل ماانت اختل کسا فقال لعبی ان اللہ قد اوخا الیکم یکولو انما یرید اللہ لیجو ذہبا انکم الرجسہ اہلالبیت ویتاہرکم تطہیرا فقال لعبی ان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبرنی مال جلوسنا حاؤ ذہب تختل کسا آؤ من الفضل اند اللہ آؤ فقال النبیو واللذی باسنی بالحق نبیم واسطفعانی بالرسالت نجیم مازو قراء خبرنا حاؤ ذہب فی مخول من مخاو فی الاخل العلب وفی حجم منشیتنا ومحبینا اللہ ونازلت لهم الرحمہ وحفت بهم الملائکہ واسطفعانی بالرسالت نجیم مازو قراء خبرنا حاؤ فی حاوات موسیقی موسیقی خدایہ بخ محمد و اہل بیت محمد مجلس عذا کو اپنے بارگاہ میں قبول و منذور فرما بانیہ مجلس کے تمام خرچ خرجات کو لنگر نیاز کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف فرما بانیہ مجلس کے تمام مرہومین خدا ان کے درجات بلند فرما قبروں پر رحمت فرما خدایہ بخ محمد و اہل بیت محمد امام زمان علیہ السلام بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرما خدایہ بخ محمد و اہل بیت محمد پوری کائنات آدم و عالم میں جہاں کہیں پر بھی سادات اوزام عباد ہیں صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا سادات کو ہمیشہ کے لئے عباد و شاد فرما مومنین کو ہمیشہ کے لئے عباد و شاد فرما مومنین کی جمعی پرشانیاں دور فرما مومنین کی نیک حاجات قبول فرما جن جن مومنین کی جو دعائیں میرے ذمہ ہیں تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے خدایہ بخم محمد و اہل بیت محمد تمام مومنین کی دعاوں کو شرف قبول یت اطاف فرما خدایہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس عظیم شان امام بارگاہ اور مسجد کی بنیاد رکھنے والے تعمیرات میں حصہ ڈالنے والے تمام کو عجر عظیم اتا فرما خدایہ بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے مومنین تیرے خجت کے دربار میں شریک ہیں خالی دامن لے کر آئے ہیں سب کے دامن کو پر فرما پروتگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد جن جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں تو دلوں کا راز بہتر جانتا ہے میرے بھائی جان مولا ان کو صحت و سلامتی تا فرما ان کی دعاوں کو شرف قبولیت تا فرما ربنا تقبل من نئی نقنت السمیل علیم آمین آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد ایک اتنی بلند سلوات پڑھیں جتنا خاندان بلند محمد بلند سلوات پڑھیں جتنا خاندان بلند و آل محمد دیس ہیں دیس مرد لانت بیس مارک سلام اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حدانا لحاظا وما قننا لنہ تادی لولا ان حدان اللہ لگت جاعت روشل ربنا بالحق والشلاط والسلام والتحییت والاکرام علا سید اصل ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود حاتم لما سبق والفاتح لما انغلق المعنن الحق بالحق اب القاسم محمد وصلاة والسلام علا اہل بیت حتیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللہ زینا اظہب اللہ انہم الرجس و تخرخم تطہیرا محمد عالم نسیع ما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حعظا روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرج شریف و سخل اللہ تعالی مخرج شریف و لانت اللہ دائما باقی علا عدائهم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ذکر و علی جن عبادہ ایک بلانترین سلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد حضرات گرامی خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بانی مجلس کے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز کو خلوص کو اپنی بارگاہ میں اور بارگاہ امام میں شرف قبولیت عطا فرمائے میرے سمیت جتنے حضرات حجت خدا کے دربار میں شریک ہیں خداوند عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خداوند عالم تمام مومنین کی دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے ازاد گرامی بڑی مختصر سی نوکری میں بارگاہ چہادمہ سمین علیہ مسلام میں پیش کرنا چاہتا ہوں ارشاد رسول خدا ہو رہا ہے علی کا ذکر عبادت ہے ہم چودہ سو سال سے صرف عبادت ہی نہیں کر رہے بلکہ عجر رسالت بھی ادا کر رہے مولا آپ کو سلامت رکھے دو چار فکر بھئی ناظم حسین جی جناب شاہ جی ہم حالی عبادت ہی نہیں کرتے عجر رسالت بھی ادا کرتے ہیں اہل بیعت کے ساتھ محبت رکھنا اہل بیعت کا ذکر کرنا اہل بیعت کی محبت کا دھام برنا یہ عجر رسالت بھی ہے کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا انی تارکم فکم سقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیعت میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری اپنی اہل بیعت دوسری اپنی اطرت اور خدیث یہاں پر ختم نہیں ہوتی اکثر خدیث یہاں تک پڑھی جاتی ہے اس کا اگلا ٹکڑا بھی ہے پڑھے لکھے حضار تشریف رکھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے باب مدینہ تول علم سے وابستہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگوں کی حدمت میں میں اگلا ٹکڑا عرض کرنے لگا ہوں پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب تک تم ان دونوں کے ساتھ متمسقر ہوگے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جی مولا آپ کو سلامت ہوگی تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے حضور نے فیصلہ دے دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑوگے تو گمراہ ہو جاؤگی تو میں جہاں پر بھی پڑھتا ہوں یہ پیغام ضرور اپنے بچوں تک پہنچاتا ہوں بڑے تو مجھ سے بہتر بہتر جانتے ہیں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ اہل بیعت سے دور کبھی نہ ہونا کیونکہ اہل بیعت کی دوری گمراہی کا نام ہے اہل بیعت کا قرب نجات کا نام ہے توجہ ہے پہزاد کے تو ہم صرف عبادت ہی نہیں کرتے عجر رسالت بھی ادا کرتے اور آپ کے مشاہدے کی بات کرتا ہوں لوگ محفلیں کرواتے ہیں یہ قرآن ہانی کی محفل یہ نات ہانی کی محفل یہ شہداء کی محفل میں بنا خیران ہوتا ہوں شاہ جی کہ یہ محفل بولتے ہیں مجلس کیوں نہیں بولتے ہیں غور ہے یا نہیں آپ حضرت ماشقی صاحب شاہ جی یہ محفل بولتے ہیں قرآن کی محفل نات کی محفل فلا محفل کوشش کرو مجلس بولو ان کی مجبوری ہے یہ مجلس نہیں بول سکتے اس لیے کہ مجلس اسے کہتے ہیں جس میں اہل بیعت کا ذکر کیا جائے نارا حیدر مجلس کسے کہتے ہیں جس میں اہل بیعت کا ذکر کیا جائے اہل بیعت کا ذکر تو ان کی زبانوں پر آ نہیں سکتا تو یہ مجلس کی سے بولیں اور سامین گرامی قدر جب یہ محفل کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ہمارا تو کام تھا محفل منقد کرنا آگے اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے غور ہے یا نیا پھرزاد کا جی مولا آپ کو سلامت رکھے جو بیداری کا ثبوت دے رہے ہمارا کام ہے ناظم صاحب محفل کو منقد کرنا آگے اس کی مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے ناز کرو علی کے نوکر جو ہم جو عبادت کرتے ہیں جو مجلس کرتے ہیں آل محمد کی عزت کی قسم قبول مجلس بعد میں ہوتی ہم جو مجلس کرواتے ہیں وہ پہلے منظور ہوتی ہے وہ قبول پہلے ہوتی ہے اور منقد بعد میں ہوتی ہے اور ہم ایک وقت میں دو عبادت کرتے ہیں عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں عجر رسالت بھی ادا کر رہے ہوتے اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کول اے حبیب کہہ دو کول سگای عمر ہے حکم دیا جا رہا ہے اپنے پیغمبر کو اے میرے پیغمبر اے میرے نبی ان سے کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری قربہ سے مودد کرنا ہم اہل بیت اتحار سے مودد کر کے عجر رسالت ادا کرتے میرے نبی نے اپنی امت سے عجر رسالت مانگا اور امت نے کچھ اس رانگ میں عجر رسالت ادا کیا بیٹے کے پاس کفر نہیں بیٹی کے پاس جاد نہیں حجر وکبر اللہ حسین قرآن کی روح محمد مصطفی کے بیٹے ہیں توجہ ہے تو کیسا عجر عطا کیا رسول کے بیٹے کے پاس کفر نہیں رسول کی بیٹیوں کے پاس چادر نہیں شکر ادا کیا کرو آقا زادی کا یہ جو آپ کی بیٹیوں کے سر اوپے چادر ہے وہ میری یا قضادی کی نالین کا صدقہ ہے یہ جو قائنات باقی ہے یہ میری یا قضادی کا صدقہ ہے غریب سے غریب بہن ہو اس کا بھائی مارا جائے وہ بھائی کی موت برداشت نہیں کرتی اور گھار سے چلتے وہ گھار والے پوچھتے ہیں واپس کب آوگی وہ رو کر کہتی ہے میں بھائی کا جہلم کر کے آؤں گے جزا اللہ جزا اللہ جنہوں نے ہائی کر دیا حسین کی ماب کی ہائی قبول فرمائے میں بھائی کا جہلم کر کے آؤں گے اور ایک فکرہ میں پڑھتا ہوں آپ کرونے کے اسباب پیدا کرنے کے لیے تقریر میری ختم ہو گئی ہے بس دو مصائب کا ربط ہے اور میں اپنے بھائی کو ممبر دینے لگا ہوں فکرہ جو پڑھنے لگا ہوں اس فکرے سے جو بزرگ بیٹے ہیں سفید ریش والے وہ اس فکرے سے واقف ہے ہمارے مذہب کے قبلہ شاہ جی ایک بزرگ خطیب گزرے ہیں قبلہ سید عزر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقام ان سے کسی بندے نے کسی مومن نے سوال کر پوچھا قبلہ ارشاد فرمائیے اللہ نے نبی بھیجے نبیوں پہ نبیوں کی امت نے ظلم کیے کسی کو تلوار سے مارا کسی کو آرے سے چیدا قبلہ ارشاد فرمائیے نہ کسی نبی سننا قبلہ نہ کسی نبی کا سوئم ہے نہ کسی نبی کا چہلو ہے قبلہ روکر کہنے لگے اس لیے کہ کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں تھی اللہ تمہیں شلامت رکھے اللہ تمہارا رونا قبول فرمائے اس لیے کہ کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں تھی عزدارو باتمدارو یہ وہ عاقہ زادی ہے یہ وہ شید الحاتون ہے یہ علی کی بولتی ناج البلاغ علی کے مشن کی وارث بی بی شاہ جی بی بی کے دو پردے تھے دو پردے باشکی صاحب ایک غریبی کا پردہ اور ایک امیری کا پردہ امیری کے پردے کا نام ہے غازی عباس اور غریبی کے پردے کا نام ہے بی بی فضا امیری کا پردہ ہے عباس جاؤ مقتل کی کتابیں اٹھا کر پڑھو جب علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے بی بی نے آواز دے کے کہا وا محمدہ جب کاشم گھوڑے کی زین سے نیچے آئے بی بی نے ارشاد فرمایا وا علی شاہ لیکن مجھے آل محمد کی عزت کی قصر تاریخ نے لکھا جب عباس گھوڑے سے گرے بی بی نے نہ بابا کو یاد کیا نہ نانا کو یاد کیا دونوں ہاتھ بی بی کے سار پر آئے رو کر بی بی گھوڑے